کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں مہیدہ کہ آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور جو ہے وہ اپنی لائک کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج آفیس میں بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے چند ایک باتیں کرتے ہیں بڑا ایک امپورٹنٹ آپک جو کہ ایک نیو جو ہے وہ امنمنٹ آئی ہے افینسز اگیسٹ ویمن کے بارے میں ایک ریسنٹ امنمنٹ ہے جو 2015 کے بعد جو ہے وہ پی پی سی میں 2017 کے بعد جو ہے اس کو کریمنل لا میں جو ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے اور بڑی ہی زبردست جو ہے ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ زیادتی ہو جاتی تھی وراست کے معاملے میں ساری جو اگری کلچر لینڈ ہے وہ بھائیوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی اور بہنوں کو جو ہے وہ اس چیز سے محروم کر دیا جاتا تھا اس کے بارے میں گورنمنٹ نے بڑا ہی ایک اچھا اور بولڈ سٹپ لیا ہے اور بڑا ہی ایک جو ہے وہ ریسنٹلی یہ ایک زبردست جو ہے وہ پروسس اور لا بنا دیا گیا ہے کہ ایڈ دا ٹائم آف آپننگ سکسیشن جو ہے جب بھی کوئی والد فوت ہوتا ہے تو اس کی جو بیٹیاں ہیں ان کو اب کتی طور پر جو ہے ان کے وراستی حصہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا اب ایف آر سی کو دیکھ کر فیملی ریجسٹریشن سارٹکٹ کو دیکھ کر نادرہ والے جو ہیں نادرہ کی جو ہے وہ ایف آر سی وہ اوریجنل لے کے آئیں تو تحصیل دار ہو یا پٹواری ہو یا کوئی عدالت ہو یا کوئی ریمنیو ریکارڈ کا ٹپارٹمنٹ ہو جیسا کہ لینڈ ریکارڈ سینٹر والے ہیں پنجاب لینڈ ریکارڈ سینٹرز ہیں وہ آثورٹی ہے وہ اب کوئی بھی پروپرٹی جو ہے وہ ایف آر سی کے بغیر جو ہے نادرہ کے ریکارڈ کے بغیر جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کا سکتے اس کے بارے میں فور نائنٹی ایٹ اے پی پی سی کا سیکشن ہے اس کا میں ٹائٹل آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے بتا دیت نہ ہوں پروپشن آف ڈپرائیونگ ایومن فروم انہیٹنگ پروپرٹی اس کا تھوڑا ٹیکسٹ اگر میں آپ کو پڑھ دوں تو میں آپ کو ذرا سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی مجھے اگر آپ کے پاس بیر ایک موجود ہے تو بیر ایک نکال لیں اگر نہیں ہے تو ویسے مبدو میں اس کو اکسپلین کر دوں گا جو کوئی بھی دوکھا دینے کی نیت سے یا غیر کرونی طریقے سے ڈپرائیوز اینی وومن فروم انہیٹنگ اینی موویبل اور ایموویبل پروپرٹی کوشش کرتا ہے کہ ایک عورت کو محروم کرے اس کی موویبل یا ایموویبل غیر منقولہ جائدات جو کہ اس کو آ رہی گیا ہے اس کے والد کی سکسیشن کی طرف سے یا اس کی والدہ کی سکسیشن کی طرف سے ایٹ در ٹائم آف اوپننگ سکسیشن یعنی کہ ماں یا باپ یا دادہ کی وفات کے بعد شیل بھی پنش تو جو بندہ عورت کو محروم کرنے کی کوشش کرے گا اس کو کم از کم جو ہے وہ دس سال کی صلاح دی جائے گی دس سال کی جید ہوگی ایف ای آر ہوگی اس کے اوپر اور کم سے کم اس کی صلاح پانچ سال ہے زیادہ سے زیادہ دس سال دی جا سکتی ہے اور ون ملین فائن بان ملین جو ہے وہ دس لاکھ روپے بنتا ہے کم از کم دس سال سوری کم از کم پانچ سال اور زیادہ سے زیادہ دس سال قید کی صلاح ہو سکتی ہے ساتھ میں دس لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے اور یہ دون سالیں بھی دی جا سکتی ہیں پہلے پٹواری حضرات پتہ کیا کرتے تھے وہ لوگوں سے پیسے لیتے تھے پیسے لے کر ان کی بہنوں کو جو اب ان کی جائیدات سے محروم کر دیتے تھے لیکن اب کتی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ایک بہی کسی پٹواری کے پاس جا کے کہے کہ یہ حصہ میرے نام ٹرانسفر کر دو تو کوئی پٹواری اگر کرے گا کوئی پٹواری کا منشی کرے گا کوئی تحصیل دار کرے گا یا کوئی افیسر بھی کرے گا لینڈرکارڈ سینٹر کا یا آثورٹی کا تو ان کے اوپر اور جو لوگ ان کے ساتھ مل کر کریں گے اور جس بندے کا وہاں پہ انگوٹھا ہوگا جتنے بھی گواہ ہوں گے جن کا انگوٹھا ہوگا ان کے بھائیوں پہ اور جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہوں گے جتنے لوگوں کے سائن ہوں گے جتنے لوگ گواہ ہوں گے جن کا انگوٹھا ہوگا سب کو جو ہے اس ایف ای آر میں گسیٹا جائے گا اور دس سال تک ان کو جیل ہوگی دس لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس لیکٹر سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس ویڈیو ویڈیو کو ویڈس ایپ پہ فیس بوک پہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈا سلام جزاکت اللہ